آنند اوبے اب یہاں پر کرشنہ اگڑے کی بات مانوں وہ تو کہہ رہے ہیں اب پتہ لگے گا کہ تھاکرے وراثت کا اصلی وارث کون ہے یہ ادھا تھاکرے دونوں بھائیوں کے بیچ کی لڑائی بھی سامنے آئے گی کہ کون کتنے لوگوں کو اپنی طرح رجھا سکتا ہے سندیب جی نمستے دیکھیں سندیب جی بہت پرانی کہاوت ہے کہ گلاموں سے پوچھا نہیں جاتا گلاموں کو آدیس دیا جاتا ہے جو آدیس ان کو دیا جا رہا ہے وہ اسی پر بات کریں گے میں مدے کی بات پر آتا ہوں 2019 میں بھارتی انتہ پارٹی نے سیوسینہ کے ساتھ مل کر چناؤ لڑا ایک تالیس سٹو پر ویجے پرابت کی 2024 میں کیا ہو رہا ہے ایک عجید دادا پوار کی راشتہ وادی ایک اکرات سندیب جی کی کتھت سے اسے اس کے بعد بھی چناؤ جیت پانے کا کوئی منزل دکھائی نہیں دی رہا اس کے لئے اور پارٹیوں کی جروت پڑ رہی ہے کس پارٹی کی جروت پڑ رہی ہے جس پارٹی نے اتر بھارتی بھائی بہنوں پر اتیچار کیا مزدوروں کو پیٹا گریبوں کو مارا اپمان جنک شبدوں سے ان کو کہا اس پارٹی کو بھی ان کو لینا پڑ رہا ہے پتہ نہیں کیا مجبوری ہوگی یہ مجبوری تو یہی لوگ بتا سکتے ہیں لیکن ہم امیسا سے کہتے تھے کہ مہا راشن و نرمان سینا بھارتی جنتہ پارٹی کی بی ٹیم ہے گنگا دھری سکتیمان ہے ہماری بات کچھ لوگ مان رہے تھے اہاں کرشنا ایک دے کہہ رہے ہیں راشن و نرمان میں اب سہباغی ہوں گے سازیدار ہوں گے راج تھاکری صدیب جی ان کی پارٹی کا میں نے نام لیا ہے جو نام ہے وہ میں لے رہا ہوں لیکن ہم امیسا سے کہتے تھے کہ گنگا دھری سکتیمان ہے آج اس بات کی کلائی کھل گئی کہ ہم جو کہتے تھے وہ ست ہے ادھاو تھاکری جی کے نیترت میں جو سیوسینا کام کر رہی ہے کانگریس پارٹی اور سرت پوار جی کی پارٹی جنگ سے کام کر رہی ہے جس پرکار سے سبھی سروے میں ہمیں بڑھت دکھائی جا رہی ہے یہ لوگ پوری طرح سے گھبرائے ہوئے ہیں نہیں ہمارے سروے میں دسمبر میں آپ کو بڑھت تھی پر ابھی تازہ جو سروے کیا ہے اب انڈیا آگے نکل گیا ہے 28-20 کہاں کرا ہے کوئی بات نہیں کوئی بات ہے چلی اس کو بھی نتمستق ہو کر مانتا ہو جس پارٹی کو دو لوگوں نے مل کر چناؤ لڑا نتت کیا وہ ایک تالیس سٹ پاتی ہے اور آج اُلٹ جب اتنی توڑ فوڑ کرنے کے بعد بھی آدھرنی دیویندر جی بھرے منچ سے کہتے ہیں کہ میں پارٹیوں کو توڑ کر واپس آیا ہوں اس کے بعد بھی آپ کو کیا حاصل ہوا اس کا مطلب آپ کے کام کی کوئی ویلو نہیں نہیں وشود راجنیتی کی بات کرتے ہیں آنند بھائی دیکھئے ممبئی پونے تھانے اور ناشک ان جگہ کچھ اثر ہے راج تھاکری کا آپ کے لیے چنتہ کا سبب ہے ووٹس تو آپ کے کاتیں گے کی نہیں ہمارے لیے تو بہت اچھی بات ہو گئی اب اب ہم جنتہ کے بیچ میں جا کر ان کا اصلی چریتر لوگوں کے سامنے رکھیں گے کیونکہ 18 سال ہو گیا مہاراش نونیرمان سینہ کو بنے ہوئے سرو سرو میں جس پرکار جنتہ نے ان کو وشواص دیا انت میں ان کے وشواص پر ایک خرے نہیں اتر پائے ناسک مہانگر پالکام ان کو ستہ دی گئی ان کو دوہ جار نو میں تیرہ ودھائک دیئے گئے اس کے بعد انہوں نے پوری طرح سے جنتہ کے وشواص کو ایک پرکار سے کھو دیا تو جس پارٹی نے جنتہ کے وشواص کو کھو دیا ہم جا کے جنتہ کے بیچ میں ان کے بارے میں بات کریں گے جنتہ کے بیچ جائیں گے چلیے دونوں طرف سے تاہلیے ٹھوکی جا رہی ہے کلائیڈ کیا کہتے تھے کیا کہہ رہا ہے یہ مہاراش کا رن یہ جو اٹالیس سیٹوں کا گھٹ بندن اب راج ساکرے کی بھی انٹری ہونا کیا کہتا ہے یہ مہاراش کی راجنیتی کو لے کر دوہزار چوبیس کے چناف کو لے کر سرید جی میں بات کر سکتا ہوں ابھی کافی دیر سے آپ کی پتکشا کر رہا تھا ہاں ہاں بولیے نا تو آپ نے سوال اچھا کیا سوال اچھا کیا سب سے پہلی بات تو دیکھیں راج ساکرے کا کیا استیتو ہے ممبئے میں آکر آپ دیکھ لیجے مہاراشترا میں دیکھ لیجے دوہزار انیس میں انہوں نے اپنے ویدائے کو کھڑا نہیں کیا تھا اور آج جو ہے راج ساکرے جو ہے مہرہ ہے آپ سمجھ لیجے تھوڑے در پہلے شندے گروپ کے جو پروکتہ کہہ رہے تھے کہ برہشترا چار مکت لوگوں کے ہم لے رہے میں ان کے بات سے سہمت ہوں آچھا کی بات نہیں جو میں ان سے سہمت ہوں کیوں سہمت ہوں کہ انہوں نے سب برہشت لوگوں کو اپنے ساتھ لے کر انہوں نے دھوکر برہشترا چار سے مکت کر دیا چار اجیت پاوار جی ان کے پارٹی کے ساتھ ملنے کے چار دن پہلے آدھرنیا پردان منتری جی کہتے ہیں ستر ازار کروڑ کا سنچن گھوٹالا ان کے پاس گئے تو گھوٹالا دھول گئے ان کے ایک بڑے نیتا ہے آدھرنیا ماننیا کریڑ سومیہ جی کسی کے اوپر بھی ہاتھ لگ کر رکھ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھائی یہ برہشترا چار ہے جو کام کر رہے ہیں تو وہ جو آ کر بی جے پی میں شامل ہو جاتے ہیں وہ ساپ شن کر باہر آ جاتے ہیں اچھا پھر ان کے ایک پرواکتہ نے کہا ہے کہ ٹھاکری بھاشا راش ٹھاکری بھاشا کرتے ہیں آج میں نے ایک پوشٹ کیا ہے یہی راش ٹھاکری کے ٹھاکری بھاشا میں اس نے ہمارے آدھرنیا پردان منتری نارندر موڈی جی کے بارے میں کہے کیا کہا کہ بھائی یہ موڈی جی جب بات کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے فورمیلا ون کی گاڑی جاتی ہے وائن وائن ایسا کہتے ہیں تو یہ آدمی کو یہ سب لے کر شامل کرتے ہیں تو یہ راجنیتی کا سامدام دنگ بھید ہے نا ایسا کہتے ہیں ابھی پی نیوز آپ کو رکھے آگے